دوستو میں ایتھ ریزننگ جی کے اور سرکاری جوب سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو اس ریڈ والے سبسکرائب بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیں اور اس ویل آئیکن کو دبانا مت بھولیں جس سے آپ کو ملے ہمارے سارے اپ ڈیٹ سب سے پہلے ہی دوستو نمسکار میں آریان جیسوال اور آج کے اس سیسن میں ہم کور کرنے والے ہیں ایک بہت ہی موشٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہندی سے سماس اور سماس کے میں کچھ ایمپورٹنٹ کوششن لے کر آیا ہوں جیسے کہ میں آج سب کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں UPSC examination میں جو آپ کے کوششن پوچھے جاتے ہیں chapter wise میں آپ کو solve کرواتا ہوں اس کے پہلے میں نے تین اور پارٹ اس کے ہندی کے جیسے کہ وہاں پر سندھ وچھےد سبد رچنا میں سندھ وچھےد جوتا ہے اس کے علاوہ ورڈ بینجن سور ان سے جو related کوششن تھے پچاس ساڑ کوششن میں نے اپلوڈ کیے ہیں اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہے تو آپ کو اوپر آئی بٹن میں یا description box میں آپ کو ان کا link مل جائے گا تو دونوں جہاں کہیں بھی چک کر لی جائے آپ کو کہیں نگے ان کا link مل جائے گا اس کے علاوہ ان کا میں نے pdf بھی provide کیا ہے telegram group پر تو telegram group سے بھی جڑ سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو کا بھی pdf اور جو پیچھے والی ویڈیو سے ان سب کا pdf آپ کو ہمارے telegram group پر مل جائے گا تو جلدی سے جاؤ telegram group کا link description میں دیا گیا ہے لگانا ہے اور آپ کو comment کر کے ایمانداری سے بتانا ہے کہ آپ کو کتنے question کا answer پتا تھا کتنے question کا answer نہیں پتا تھا تو دوسرے یہاں پر پہلا question ہے نمیلکھت میں کون سا سبت بہو وری سماس کا ادھار ہے اگر ہم بات کریں بہو وری سماس تو جو بہو وری سماس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں جو دونوں پد ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی پد پردھان نہیں ہوتا ہے اور دونوں جو پد ہوتے ہیں مل کر کے ایک نیا ارث اتپن کرتے ہیں تو یہاں پر جو دسانن ہے دیکھیں دس ہے آنن جس کے دس ہے آنن جس کے اس میں کوئی بھی پد پردھان نہیں ہے اور جو دونوں پد ہے یہ مل کر کے ایک نیا سبد یعنی کی راوڑ دسانن کس کو بولتے ہیں راوڑ کو بولتے ہیں راوڑ اتپن کر رہا ہے تو یہاں پر بہو وری سماس میں دسانن ہو جائے گا اس کے بعد تربوج کی بات کریں یا نوراتر کی بات کریں یا تری لوگ کی بات کریں تو یہاں پر بھائی تری بھوج تری لوگ یا نوراتر کی بات کرے تو یہ سارے دوئی سماس کے ادھارڑ ہیں کس کے ادھارڑ ہیں بھائی دوئی سماس کے ادھارڑ ہیں اگلے کوئشن پر آتے ہیں دوستو کوئشن اگلا ہے چکر پاڑی چندر بھال تصح سلوچنا میں ایک رمسہ سماس ہے اگر ہم چکر پاڑی کی بات کریں دیکھیں چکر پاڑی کی بات کریں تو چکر پاڑی کا مطلب ہوتا ہے چکر ہے پاڑی میں چکر ہے پاڑی میں جس کے اس کا ہوتا ہے چکر پاڑی بولتے ہیں اور چکر پاڑی کس کو بلاتا ہے بشنو جی کو بلاتا ہے چندر بھال کی بات کریں تو چندر بھال کا مطلب ہوتا ہے چندرما ہے بھال پر جس کے جس کے بھال پر چندرما ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں سیو جی بولتے ہیں اور ہم بات کریں سلوچنا سلوچنا کا مطلب کیا ہے سندر ہے لوچن جس کا یہ اس تری بیسیز ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے تینوں کو ڈسکرائب بھی کرتی ہے چکرپاڑی کیا ہے چندربھال کیا ہے سلوچنا کس کا ہے تو یہاں پر جو سماس ہوں گے تینوں میں کون سے سماس ہے تینوں میں بہو بری سماس ہے دیکھئے بہو بری سماس آپ کو بتائیں نا کہ جو دو پد ہوتے ہیں وہ پردھانوں میں سے کوئی پد نہیں ہوتا ہے لیکن دونوں پد مل کر کے ایک نیا ارث اتپن کرتے ہیں جیسے یہ بشن اتپن کیا اس نے سیو اتپن کیا اس نے وسیسستری اتپن کیا تو یہاں پر آگے بڑھتے ہیں کوئشن نمبر تین پہ تو کوئشن نمبر تین ہے نمبر میں سے کون سا چکرپاڑی میں پرید سماس ابھی چکرپاڑی کے بارے میں ہم نے پڑھا چکرپاڑی کا مطلب کیا ہوتا ہے چکر ہے پاڑی میں جس کے پاڑی مطلب ہوتا ہے جن کی کانی اونگلی میں چکر ہوتا ہے ان کو کیا بولتے ہیں ہم رشنو بھاکوان بولتے ہیں اور یہاں پر بھی بہو وری سماس ہو جائے گا دیکھ لیجئے آپ کے جاندے سے میں اس طرح کے کوئشن پوچھے گئے ہیں دوستو اگلا کوئشن ہے نیچے دیئے گے سبدوں میں عویعی بھاو سماس کا چین کیجئے تو اگر ہم بات کریں عویعی بھاو سماس کی تو عویعی بھاو سماس کیا ہوتا ہے جس سماس میں پہلا پد عویع ہو دوسرا پد سنگیہ ہو اور سمست پد میں عویع کے عرض کی پردھانتہ ہو یعنی کہ عویعی بھاو جو سماس ہوتا ہے اس کو ہم ایک اور نام سے آنتے ہیں پوروپد پردھان سماس پوروپد پردھان سماس تو اس کو اس نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہاں پر اگر ہم بات کریں پہلا پد عویع دوسرا پد سنگیہ تو آجیون ہو جائے گا کیونکہ آجیون کا جب سماس وگرہ کریں گے تو جیون بھر ہو جاتا ہے جو جیون بھر ہوتا ہے اس میں دیکھیں جو پہلا پد ہے اس میں عویع ہے اسی وجہ سے یہاں پر عویعی بھاو سماس میں اگر ہم بات کریں تو آجیباً اس کا بالکل صحیح اوپسن ہو جائے گا اس کے علاوہ پاپپنی ہے گھرسوار ہے پیتامبر ہے تو آپ کو بتانا ہے اس میں کون کون سا سماس ہے کومنٹ کر کے جلدی سے کومنٹ باکس میں جاؤ اور ان تینوں کے بارے میں آپ بتاؤ بہت ہی آسان ہے آپ سب مجھے پتا ہے آپ سب یار اتنے اچھے سے پڑھائی کر رہے ہو اتنا تو آپ جواب دے ہی سکتے ہو چلیے اگلے کوئشن پہ آتے ہیں کوئشن نمبر 6 ہے سراسر میں کون سا سماس ہے سراسر بھی دیکھیں پھر سے آگے آپ کا اسی طرح کا سراسر تو اگر ہم بات کریں سراسر کی بات کریں تو یہاں بھی اویہ بھاؤ سماس ہو جائے گا کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو عضایا تھا اویہ بھاؤ کے سماس کے بارے میں سمجھ گئے دوستو یہاں پر بھی اویہ بھاؤ سماس ہو جائے گا کوئشن نمبر 6 میں بھی question number 7 کہہ رہا ہے تیرنگا میں کون سا سماس ہے تو اگر ہم بات کریں تیرنگا کی تو تیرنگا میں کون سا سماس ہوگا دوئگ سماس ہوگا دوئگ سماس کیوں ہوگا تیرنگا میں دوئگ سماس ہوگا کیوں کہ تیرنگا کا جو سماس دھگرا ہوتا ہے تین رنگ والا اور جس سماس میں پرثم پد سنکھیا باچک ہو اور انتیم پد سنگیا ہو اسے دوئگ سماس کہتے ہیں دوئگ اور دوئند میں کبھی confusion مت کرنا دوئگ سماس میں پہلا پد کیا ہوتا ہے سنکھیا باچک ہوتا ہے دوسرا پد ہمارا سنگیا ہوتا ہے جیسے تیرنگا تین رنگ والا تیر بھج مطلب کیا ہوتا ہے تین ہے بھج جس کے نوراتر مطلب نوراتر تیر لوگ تین ہے لوگ یہ سب چیزیں میں آپ کو بتا رکھاؤں بھائی تو یہاں پر دوئگ سماس ہوگا جس کا پہلا پد سنگیا سنکھیا باچک ہوں چلیے question number 8 پہ آتے ہیں دھیرے دھیرے کا سماس بتانا ہے بھائی دھیرے دھیرے میں کون سا سماس ہے تو دیکھو جو اویائی بھاو سماس ہوتا ہے وہ جسے دھیرے دھیرے ہو گیا گھر گھر ہو گیا پل پل ہو گیا راتو رات ہو گیا ایک آئیک ہو گیا سراسر ہو گیا یہاں سب بھی اویائی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی تو اگر اس طرح کے question آ جائے نا دھیرے دھیرے بھر پیٹ اور ایک آئیک سراسر تو یہاں سب میں اویائی بھاو سماس ہوگا تو option 20 کا بلکل صحیح ہو جائے گا اگلے question پر بڑھتے دوستو question number 9 ہے سماس بتائیے بھر پیٹ بھر پیٹ میں کون سا سماس ہوگا ابھی ہم نے ابھی تھوڑے دیرے پہلے نام لیا تھا بھر پیٹ میں کون سا سماس ہوگا اویائی بھاو سماس ہوگا کیونکہ بھر پیٹ کا جب بھی سماس دگرہ کریں گے تو پیٹ بھر آ جاتا ہے پہلا پت کیا ہو جاتا ہے اس میں اویائی ہو جاتا ہے اور اسی پہلے پت کے اویائی ہونے کی وجہ سے جو پورا پت ہے وہ ہمارا اویائی کی طرح پرتیت ہوتا ہے اسی وجہ سے یہاں پر اویائی بھاو سماس ہو جائے گا تو دوستو question number 10 کی بات کریں پتھ بھرشت میں بتانا ہے آپ کو کون سا سماس ہے تو پتھ سے بھرشت یعنی کہ یہاں پر اپادان تتپرس ہوگا کیونکہ الگ ہونے کا ارث ہو رہا ہے یہاں پر تو اپادان تتپرس ہوگا یہاں پر لیکن صرف تتپرس ہے تو آپ کو option c ticker دینا ہے تتپرس سماس question number 11 پہ آتے ہیں اسٹھا دھیائی بہت ہی important ہے اور اسٹھا دھیائی کی لیکھک کون ہے سب لوگ کو پتا ہے اور کیا بولتے ہیں یہاں پر لیکھک تو پوچھا نہیں گیا اسٹھا دھیائی میں سماس بتانا ہے کون سا سماس ہے تو اسٹھا دھیائی میں ابھی ہم نے بتایا تھا جس کا پہلا پد سنکھیا واشک ہو وہ کون سا سماس ہوتا ہے دوگ سماس ہوتا ہے یعنی کی پہلا پد اشٹھا دھیائی میں سنکھیا واشک ہے آٹھ یعنی کی یہاں پر کیا ہو جائے گا دوگ سماس ہو جائے گا چلیے بڑھتے ہیں اگلے question number 12 ہے یوگ دان میں کون سا سماس ہے تو یوگ دان کا سماس وگرا کریں گے تو یوگ کا دان ہو جائے گا یا یوگشیدانہ ہو جائے گا یوگ کا دان یا یوگشیدانہ اور اس کے آدھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوگ دان میں تت پرست سماس ہے کون سا سماس ہے بھئی تت پرست سماس ہے چلیے بڑھتے ہیں question number 13 کی طرح تو راج پتر میں کون سا سماس ہے تو راج پتر میں بتانا ہے آپ کو کون سا سماس ہے تو راج پتر بھی یہاں پر تت پرست سماس ہوگا کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جس سماس میں اتر پردگی پردھانتہ ہوتی ہے وہاں پر تت پرست سماس ہوتا ہے سمجھ گئے تو تت پرست سماس یہاں پر اس کا بالکل اے والا آپسن صحیح ہو جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں question number 14 کی تو question number 14 ہے اس سماس میں پہلا پت سنکھیا واشک ابھی آپ کو repeated مطلب ہے دویک سماس آپ کو بینہ دیکھے ٹک کر لینا ہے دویک سماس میں جو پہلا پت ہوتا ہے سنکھیا واشک ہوتا ہے تو آپ کا دویک سماس ہو جائے گا اس کے بعد بات کریں question number 15 کی تو جس سماس کا پہلا پت پردھان ہو اسے کون سا سماس کہتے ہیں تو ابھی ہم نے کتنی اچھے سے بڑھایا تھا جس میں پہلا پت پردھان ہوتا ہے یا اویہ کی طرح ہوتا ہے وہاں پر اویہی بھاو سماس ہوتا ہے تو اس کا آپسن سی بلکل صحیح ہو جائے گا تو دوستو یہ رہے آج کے کچھ most important question آپ کے سماس سے تو آئی hope آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ سماس سے کس سماس سے زیادہ question پوچھا جاتا ہے آئی تنگ مجھے تو اویہی بھاو سماس تطور سماس کی زیادہ پردھانتہ دیکھی دوستو سماس کچھ چیزیں یہاں پر دیکھنے کو مل گئی اس کے علاوہ دوندہ سماس کیا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل ہوتا دیتا ہوں دوندہ سماس کیا ہوتا بھائی دوندہ سماس میں جو دونوں پدھ ہوتے ہیں وہ پردھان ہوتے ہیں وہاں پر دوندہ سماس ہوتا ہے تو اس طرح کے آپ کے جو سماس کے question ہے بہت زیادہ high level کا نہیں آتا ہے اگر آپ lucent والی یا اریحانت والی ہندی پڑھ لوگے تو آپ کے لئے وہ کافے ہوگا enough ہوگا اس کے علاوہ آپ کو پڑھنا کیا ہے رشن الانکار آپ کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے کیونکہ وہاں سے question بہت ہی high level کے اب دیکھتے ہیں بننے لگے ہیں پر سماس میں اس سے اعدہ high level نہیں بننے والا ہے تو آپ اسی طرح question لگاتے رہیے اور بھی میرے پاس جو practice set ہوں گے وہ میں آپ کو اپنے telegram channel پر آپ کو provide کروا دوں گا سماس سے editor اور بھی جو میرے پاس question ہوں گے وہ سائے چیزیں میں آپ کو provide کروا دوں گا اس کے علاوہ جو میں پردے پندرہ بیس question upload کرتا ہوں ہر سبجیٹ کا چاہے میں سوری میں تو ہے نہیں چاہے ریجنگ ہو چاہے جی کے ہو چاہے جیس ہو یا آپ کا ہندی ہو ان سب کے جو میں practice set provide کروا تا ہوں please آپ آخر ایک پر دیکھ لیا کرو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا اس سے کیونکہ آپ کا جانسین ہونے والا ہے practice set سے ہی question آتا ہے یا previous year سے ہی question آتا ہے تو میں practice set previous year year آپ کو دونوں solve کرواتا ہوں so guys آپ زیادہ نہیں بولوں گا آج کے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو یار ویڈیو کو like مارو share کرو subscribe کرو اور بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا اب ایک لئے bye bye take care جائے ہند جائے بھارت